بلکل ان کی بولنگ میں کافی ڈیپٹ بھی ہے ویرییشن بھی ہے سپنرز بھی اچھا ہے دو سپنرز ہیں شاداب اور اماد وسیم جو کیپٹن ہے ان کے اچھا گین پہلا بلکل وکٹو میں یہ نئی گین سے بڑے اچھی بولنگ کرتے ہیں اور یہ شارٹ گین تھی اسے رونگ ڈالا اب دو فیلڈرز کے درمیان یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کھیلا گیا اس ٹوک تھا تھوڑی ویٹھ مل گئی تھی اور بلکل داگ دیا اسے اسے پل کرنا چاہتے تھے یہاں پر موقع ہے شار مسعود کے لیے جو انہوں نے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا عمر امین سوئنگ کے خلاف کھیلنے چلے گئے اور باؤنس پر بھی مات کھا گئے اسے فائنل لگ کی طرف کھیلا لیکن گین بللے کے بجائے شاید تن سے لگی ہے اسے پہ را نا ساتھ کھلا نہیں ہے اسے پاہ تنسے چلے مسائی کچھ کےreens نہیں پہا پہ trás کیا تم دیکھ مراک hour عبر ملوہ الاشترنے والت غرف اللہ ایسان ہے ایسان ہے واقعی شیل اس لحصہ اینئے جب عورات سوڑ پوری اور کانسٹر کو اس لحصہ ملوہ ایسان ہے ہم نے نارا امروہ واقعا کنسجل شیل ملوہ جانسٹر واقعی تکنس لوگ درست علی قانون آمین مجھے دیکھنے کے لئے ٹھیک سکتا ہے ٹھیک سکتا ہے پتھارے بہت ہی خوشائن بات ہے کووٹ کی بات جب سے سچویشن ایسی ہوئی ہے اس وقت آن سائیڈ میں تین فیلڈر بانڈی لائن پر ہیں اسکوئر کے پیچھے ان میں سے دو ہیں لیکن میڈ وگیڈ کی خالی جگہ پر کھیلا اور یہ ایفرٹ لس شورٹ تھا سوہل اکتر و دلبر ایک ہی پی ایس ال ٹیم میں کھیلتے ہیں ساہر ہے آپ کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ کتنا ہونا چاہیے جو دیفینڈیبل ہو اور انسائیڈ ایج اس مرتبہ آؤٹ قرار دیا گیا بڑی اہم کامیابی روحیل جو مین آف دی میچ ہوئے تھے ملتان کے میچ میں اچھا کورڈ رائیو نہایتی شاندار چہوکہ لگایا سوہل اکتر گیم کو اب اچھا ٹائم کرنے لگے ہیں پلیسمنٹ بھی میاری تھی اور سنسنی خیز شورٹ آف اسٹم کے باہر اس بار تھوڑی وٹ نظر آئی اور کہہ ڈھا دیا اس پر سوہل اکتر نے بہت خوبصورت سکوئر ڈرائیو تھوڑا سا بال میں باؤنس بھی تھا بہت ہی اچھا اس کا ویٹ کیا جہاں الپوڈیو سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے تھے لیکن نہیں بچ سکے اور امپائر کی انگلی حرکت میں آگئی سوہل اکتر الپوڈیو آؤٹ قرار پائے اور یہ بہت بڑا چکا لگا دیا اس بار زوردار طریقے سے خیرہ ریوائیتی انداز ہے آسف علی کا بہت بہت بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور انہوں نے فیلیڈا کے اوپر سے حیرت لگائی چار رنس کریے انہوں نے انہوں نے امید در ویڈیوز حیرت کریم لوگ ویڈیو ویڈیو گستو ویڈیو بہت 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 بڑی اس پر ایسید کرتایو موسیقی انسانواما موسیقی حقیقت حسnehmer فضول س آور 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 گزار آور 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 وہ تقلی کی تقلی کی بارے وقتاً رہا ہے بیandsکار ظلی لائے بیانی بھی فلک کیا دو فلڈر کے درمیان گین چلی ہے اور باونٹری کے بہر پہنچ جائے گی شاندار چاوکہ یہ کریں گے شان مسود یہ گین فل ٹاسی دل بر مزید مہنگے ثابت ہوئے اسانی اس جساہت اسے کھیل دیا ریلیف ہوگا شان مسود اور ان کے پلیس کے لیے یہ بھی لیکن شان مسود یہ نہیں چاہیں گے کہ باہر باہر اب لگ سن کے باہر ہی گیندے گراتے چلے جائیں اور لمبا ہوتا جائے یہ دو اور بہت امپورٹن ہو سکتے ہیں اور حسین طلعت ارادہ تبدیل کر دیا الیاز کا حسین آئے اب اور اسے کھیل دیا میڈ آف کے اوپر سے یہاں پر آسانی سے باؤنٹری مل جائے گی اس بار صحیح طرح ٹائم نہیں کر سکے لیکن یہاں پر رنس چاہیے کسی بھی صورت میں حاصل ہوں نوردن کو وہاں چلا گیا خود شان مسود لانگ آف پر ہے یہ فل ٹاوس یہ چار رنس اس بار اچھی کرکٹ نہیں کہی جائے گی حسین طلعت کی جانب سے مسلسل دو باؤنٹریز کے ساتھ یہ اوور شروع کیا انہوں نے ایک اوپرچنٹی ہے نوردن کے بیٹسمن کے پاس اس اوپرچنٹی کو یوٹلائز کریں اور بڑا اوور حاصل کریں یہاں پر اس بار ایک رن حاصل کر سکیں گے اور دوسرا بھی حاصل کیا مس فیلڈنگ کے نتیجے میں وہاں پر عمر خان تھے فیلڈر یہ اچھ ہے اسٹروگ لیکن اماد کی سٹنٹ کو دیکھتے ہوئے فیلڈر تھے ایکسٹر کور پوسیشن پر اماد لائن کے معاملے میں تو بالکل اس وقت پروڈکٹیبل ہیں ایک رنڈ حاصل کیا اسٹرائک تبدیل ہوا یہاں آفسٹرم کے باہر گئے اور کیچ گرا دیا گیا اچھی کوشش تھی شان مسود کی یہاں پر رن آؤٹ ہو جائیں گے سوہیل تنویر آخر میں واپس پلٹ گئے بروقت بڑی ڈرامائی سے صورتحال پیدا ہو گئی تھی ایک ہی گیند پر لیاس کی پولنگ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی صرف چھے رنز ان نے دیئے اس آخری آور میں ڈیرڑ سو رنز تک نہیں جانے دیا نوردن کو بہت ہی زبردست آور دونوں آور جو آخری ہوئے ہیں